ممبئی میں چلتی لوکل ٹرین میں چڑھنا اور اترنا لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ہر سال ٹرین میں چڑھنے اور اترنے کے دوران جان لیوہ حادثات میں اضافہ ہوا ہے اس خطرے سے بچنے کے لیے مرکزی ریلوے نے لوکل ٹرین میں نیلے رنگ کی لائٹ نصب کی ہے اس نیلے رنگ کی لائٹ کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے گا کہ ٹرین چلنے والی ہے یا رکنے والی ہے آپ کو پتا ہے یہ ہے ایک بہت بڑی سمجھیاں ہے کہ چلتی گاڑی میں لوگ چڑھنا چلتی گاڑی سے لوگ اترنا یہ بلو لائٹ انڈیکیٹر ایک پکار سے ایک ہمارا پریاس ہے کہ انڈیکیشن کے کارن سائکولوجیکلی ایک بیریئر کریٹ کرے جس سے لوگوں میں یہ انکش لائے جا سکے یا لوگوں کو alert کیا جا سکے کہ وہ چلتی ٹرین میں نہ چڑھیں یا چلتی ٹرین سے نہ اتریں اور اپنے ایک سیف ڈسٹنس یہ لائٹ کا جو ایک لکشمن ریکھا ٹائپ کی پلیٹ فارم پہ بھی اس کی ایک رے آتی ہے جو اس کے بیم امیٹ ہوتے ہیں وہ پلیٹ فارم پہ ایک لکشمن ریکھا ٹائپ فارم کرتے ہیں جس سے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ سیف ڈسٹنس ہے اس دسٹنس سے آپ اپنے آپ کو دور رہیں دہلی میں یومی جمہوریہ کی تقریب کو لے کر تیاریاں جاری ہیں یومی جمہوریہ کی تقریب کو دیکھتے ہوئے دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تیاریوں کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے روی کمار مشرا نے ستروے گرتن دیوس کی تیاریاں جو شور پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان کس طرح قدم سے قدم ملا کر اپنے ابھیاس میں جڑ گئے ہیں 26 جنوری کو دیش کا ستروہ گرتن دیوس منایا جائے گا جس کی تیاری میں جوان جڑ گئے ہیں اور قدم سے قدم ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدم سے قدم ملا کر یہ یہاں ابھیاس کر رہے ہیں اور آنے والی 26 جنوری کو ان کا پڑا کرم پوری دنیا دیکھے گی اس وقت میں راجپت موجود ہوں یہ وہ سڑک ہے جو ایک طرف راجپتی بھون کو تو دوسری طرف انڈیا گیٹ کو جوڑتی ہے اور آنے والی 26 جنوری کو اسی سڑک پر دیش کا پڑا کرم پوری دنیا دیکھے گی کیمرا پرسن پرکاش گپتا کے ساتھ میں روی کمار مشرا اہد کے مایاناز شائر کیفی آزمی کا آجیوں میں پیدائش ہے کیفی آزمی ایک ممتاز ترقی پسند شائر اور نغمہ نگار تھے خاص طور پر وہ نظمیں لکھا کرتے تھے انہوں نے فلموں کی کہانیاں مکالمیں اور منظر نامیں بھی لکھے ہیں آپ کو اتا دے کہ کیفی صدی تقریبات کا انعقاد کیا گیا لکنوں میں ان کی علمی فلمی سماجی اور عدمی خدمات کو اجاگر کیا گیا کیفی آزمی پر ایک رپورٹ مدت کے بعد اس نے جو الفت سے کی نظر جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے ایک تم کہ تم کو فکر نشے بو فراز ہے ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے محض گیارہ سال کی عمر میں شائری شروع کرنے والے کیفی آزمی اردو کے ممتاز ترقی پسند شائر اور نغمہ نگار تھے کیفی کی انقلابی اور احتجاجی طبیعت کی منزلیں ہی کچھ اور تھیں کیفی کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ جدید اردو شائری کے باغ میں نیا پھول کھلا ہے کیفی آزمی کا اصل نام سیدہ تھر حسین رزوی تھا کیفی تخلص کرتے تھے ان کی پیدائش آزم گڑھ کے مجوہ میں چودہ جنوری انیس سو انیس میں ہوئی گھر میں علم و عدب اور شروع شائری کا ماحول تھا ایسے ماحول میں جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ابتدا ہی سے انہیں شروع عدب سے دلچسپی ہو گئی اپنے وقت کے رواج کے مطابق عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی اور شیر کہنے لگے کیفی آزمی کے والد انہیں مذہبی تعلیم دلانا چاہتے تھے اس غرض سے انہوں نے کیفی کو لکھنوں میں سلطان المدارس میں داخل کر دیا لیکن کیفی مدرسے میں نہیں ٹک پائے انہوں نے اس سے اکتالیس میں کیفی لکھنوں چھوڑ کر کانپور آ گئے یہاں اس وقت مزدوروں کی تحریک زوروں پر تھی کیفی اس تحریک سے وابستہ ہو گئے کیفی کو کانپور کی فضا بہت راس آئی یہاں رہ کر انہوں نے مارکس لٹریچر کا بہت گہرائی سے مطالع کیا انیس سو تیالیس میں کیفی سردار جعفری اور سجاد زہیر کے کہنے پر ممبئی آ گئے اور باقاعدہ طور پر تحریک اور اس کے کاموں سے وابستہ ہو گئے معاشی مشکلوں کے سبب کیفی نے فلموں میں نغمے بھی لکھیں سب سے پہلے کیفی کو شاہد لطیف کی فلم بزدل میں دو گانے لکھنے کا موقع ملا آہستہ آہستہ کیفی کی فلموں سے وابستہ کی بڑھ گئی انہوں نے گانوں کے علاوہ کہانی مکالمے اور منظر نامیں بھی لکھیں کاغذ کے پھول گرم ہوا حقیقت اور ہیر رانجھا جیسی فلموں کے نام آج بھی کیفی کے نام کے ساتھ لیے جاتے ہیں فلمی دنیا میں کیفی کو بہت سے عزازات سے بھی نوازا گیا کیفی آزمی کے شہری مجموعوں میں جھنکار آخر شب آوارہ سجدے میری آواز سنو قابل ذکر ہیں وہیں مشہور بولی ووڈ نغموں میں ہم دیوانے ہم پروانے اپنے وطن کے اپنے چمن کے لائی پھر ایک لغز شمستانہ تیرے چہرے میں آج کی رات گرم ہوا چلی ہے دل کی سنو دنیا والو کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھیو ملو نہ تم تو ہم گھبرائیں ملو تو آنکھ چورائیں بچھڑے سب ہی باری باری ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل سوچتا ہوکہ مجبور مجھے اس نے بھولایا ہوگا وغیرہ قابل ذکر ہیں بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین اردو موسیقی موسیقی موسیقی